اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز کوئٹا میٹرپولیٹن کی جائدادیں قبضہ مافیا سے واقظار کرائی جائیں جیف جسٹس بلوچستان تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی و خوشحالی کی منازل تہہ نہیں کر سکتا گورنر بلوچستان بلوچستان کی عوام کو عربوں کا چونہ لگانے والی 3A الائنس فرنچائز کا مالک گرفتا وزیر اعلیٰ کی زیر قیادت بلوچستان ترقی و خوشحالی کی رخ پر گامزن ہو چکا ہے لیاقت شاہبانی ٹریبنلز میں کوالفائیڈ وقلہ کے علاوہ کسی جڈیشنل آفیسر کی تائناتی قبول نہیں بلوچستان بار کانسل حکومتی اقدامات کے باعث بلوچستان میں جلد مثالی ترقی نظر آئے گی ظہور بلے دی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی سازشوں کے نتائج خطرناک ہوں گے مولان آواز سے جس نے بھی بلوچستان کے ساتھ نائنصافی کی اس کا احتساب ضرور ہوگا اختر لگے آسزداداری کی رہائی کے بعد سیلیکٹڈ حکمران کی نیندیں اڑ گئیں میر علی مدد جتک اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا کر کے ہی معاشرے میں امن چینس کونو خوشحالی آ سکتی ہے جمعیت نظر آتی ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ جمال خان مندخیر نے کہا ہے کہ کوئٹا میٹروپولیٹن کارپریشن کی جائدادوں پر قبضے ہو رہے ہیں جبکہ کارپریشن خواب غفلت میں سو رہا ہے عدالت روچ کوئٹا پر بلوچی اکیڈمی کے ساتھ واقعہ پلات اور پرانی چرنگی جنہ روچ کو فوری طور پر باغذار کروایا جائے کوئٹا میٹروپولیٹن کارپریشن کی جائدادوں پر قبضے ہو رہے ہیں جبکہ کارپریشن خاموش تامہ شائی کا کردار عطا کر رہی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا ڈرافٹ دس دن کے اندر عدالت میں جمع کرایا جائے ایکٹ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آئین سے متصادم نہ ہو گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا کہ خصوصی افراد جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود بہت عالی اور منفرد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اس زمین میں امید سپیشل ایڈوکیشن سینٹر نے خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہنی نشنما کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ خصوصی افراد جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود عالی اور منفرد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں امید سپیشل ایڈوکیشن سینٹر اس سلسلے میں بہتر کردار ادا کر رہا ہے امان اللہ خان یاسین زئی کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی و خوشحالی کی منزل تہہ نہیں کر سکتا جب تک معاشرے کا ہر فرد اس میں شامل نہ ہو قومی اعتصاب بیورو بلوجستان نے عبام ناس سے عربوں روپے کا فرود کرنے والی کمپنی تری آلائنس کے اہم مہرے کو گرفتار کر لیا ملزم نے تری آلائنس کمپنی کے فرنچائز میں ہزاروں لوگوں سے موٹر سائیکل کی بوکنگ کے نام پر بھاری رقم وصول کی تھی گرفتاری سے مرکزی ملزمان تک رسائی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں ندیم جگہ کو اس وقت کرتار کیا گیا جب بلوجستان ہائی کوچ نے ملزم کی درخواست زمانت پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے درخواست زمانت خارج کی ترجمان بلوجستان صوبائی حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال خان ایک اعلیٰ محذب وزادار شخصیت کے حامل فرد ہیں جو دکھاوے پر نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جام کمال وینری شخصیت کے مالک اور ایک اعلیٰ محذب وزادار شخصیت کے حامل فرد ہیں وزیر اعلیٰ بلوجستان کی کارکردگی کے نا صرف بلوجستان کے عوام مطرف ہیں بلکہ پولیڈارٹ کے مطابق جام کمال کی کارکردگی تمام وزرائے اعلیٰ سے بہتر ہے بلوجستان بار کانسل کی اگزیکیٹیف کمیٹی کی جیئرمن منیر کاکر ایڈوکیٹس نے اپنے بیان میں کہا کہ بار نے ہمیشہ آزاد بار کے ساتھ آزاد اور کرپشن سے پاک عدلیہ کے لیے روزے اول سے جدر جہد کی ہے کرپشن صرف رقم یا پیسوں کے لیندین کا نام نہیں بلکہ جاننے والوں کو کرسی اور طاقت کے بلبوتے پر اکومیڈیٹ کرنا بھی کرپشن ہے بعض ججز پبلک انٹرسٹ کے نام پر اپنے منظور نظر لوگوں کے ذریعے آئینی درخواستیں لگوا کر آر میں حکومت پر دباؤ جالتے ہیں بار نے چیف جسٹس کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں میں یہ مطالبہ بارہا کیا ہے کہ بلوچستان کے تمام ٹریبنلز پر وکلا کا حق اور وکلا ہی میں سے تائن آتی ہونی چاہیے صوبائی وزیر خزانہ بلوچستان میر زہور احمد بلیدی نے کہا کہ شروع دن سے ہی موجودہ حکومت کے خلاف مخالفین کی جانب سے سازشیں جاری ہیں مگر حکومت بہتر سمت میں کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ موجودہ حکومت اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرے گی موجودہ وفاقی یا صوبائی حکومت بلوچستان نے بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز کیا اور بلوچستان میں تمام بگڑے ہوئے معاملات کو بہتر بنایا ہے جان کمال ایک پڑے لکے تجربہ کار اور باسلاحیت وزیرعالہ ہیں جو تمام صلاحیتوں کو بروے کار لاکر صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقدمات اٹھا رہے ہیں بلوچستان میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور جلد ان تمام ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا کر عوام کو ان سہولیات سے مستفید کریں گے جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے صوبائی امیر مولانا عبدالواس نے کہا ہے کہ لاہور میں وقلا اور ینگ ڈاکٹرز کا پور تشدد واقعہ اس محول کا نتیجہ ہے جس کی داغ بیل پیچھے آئی نے جالی تھی آج اتم برداشت کے حوالے سے فضا مخدوش ہے ملک میں انتشار نوجوانوں کے ڈپریشن سے پتا چلتا ہے کہ ملک ایک خطرناک سمت پر گامزن ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے توفان نے مزید اب آنے والے کئی سال اس بربادی کا ازالہ نہیں کیا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ لاہور میں وقلا اور ینگ ڈاکٹرز کا پور تشدد واقعہ اس محول کا نتیجہ ہے ملک ایک خطرناک سمت پر گامزن ہے حکمرانوں کو مستعفی ہونا پڑے گا پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کے چیئرمن اختر حسین لاغو نے کہا کہ ایرگیشن اور صحت میں ہونے والے کرپشن پر کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے ماضی کے حکمرانوں نے بلوچستان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے تمام حکموں میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے ماضی کے حکمرانوں نے بلوچستان سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے اس پر خاموش نہیں رہیں گے تمام سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے عوام کو بروقت تدبیات نہیں ملتی جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان بیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر میر علی مدد جتک نے سابق صدر آصف علی زرداری کی رہائی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدارت نے انصاف پر مبنی فیصلہ دے دیا ملک کے موجودہ حکمران ملک جولانے کے اہل نہیں ہیں لاہور سانحے میں سیلیکٹڈ وزیراعظم کا بھانجا خود ملاوث رہا پاکستان بیپلز پارٹی ہر غیر جمہوری عمل کی مضمت کرتی ہے عاصف علی زرداری کے رہائی کے بعد موجودہ حکمران کی نینیں اڑ گئیں سیلیکٹڈ وزیراعظم نے ملک کی تباہی و بربادی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اب وقت آگیا ہے کہ اب کھلاڑی خود اخلاقی طور پر مصطفی ہو جائے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کا یہ آخری سال ہے اب عوامی امنگوں کے مطابق جمہوری حکومت آئے گی بلاول بھچو زرداری پندرہ دسمر کو کوئیچہ پہنچیں گے جمعیت علم اسلام نظریات پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونیو دیگر نے کہا کہ لاہور میں اسپتال پر حملہ کر کے قانون کے رکھوالوں نے اخلاق کیا تو قانون کی دھجیاں اڑا دیں وکلا کے ایسے عمل سے کالے کوچ کا بکار مجروح ہوا انسانیت کے پہجیدہ سے پہجیدہ مسائل اور بہمی اختلافات کے حل کے لیے اسلام کی مقدس تعلیمات موجود ہیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیسٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز